ہری دوار سے دہرادون جا رہی مرادبار ڈپو کی بس آنینترے تھوکر پلٹ گئی جس میں چوبیس لوگ غائل ہو گئے گنیمت رہی کی درگھٹنا میں کسی یاتری کی موت نہیں ہوئی دیر شام بس قریب چالیس یاتریوں کو لے کر ہری دوار سے دہرادون کے لیے نکلی تھی جیسے ہی بس ہائیوے پر سی سی آر ٹاور کے پاس میں پہنچی تب ہی آنینترے تھوکر بس ہائیوے سے دین دیال پارکنگ میں گر گئی اور بس کے گر جانے سے وہاں چھیک پکار مچ گئے لوگ کھڑکیوں سے باہر نکلنے لگے موقع پر موجود لوگ بھی بس میں فسے لوگوں کو بچانے کے لیے دوار پڑے سوچنا باگر پولیس بھی موقع پر پہنچی ہو اور گھائلوں کو اسپتال بھی جا گیا درگھٹنا میں چھے لوگ گمپی روپ سے گھائل ہو گئے گھائلی آتری ڈرائیور کی لاپرواہی کی بات کہہ رہی ہے ایک دم سے گھائی پلٹی یہ پتہ نہیں ڈرائیور نے سرا پی رکھی تھی کیسے پچھے جو اور پیسنجر آرہ تھے اردوار سے پہلے بیٹھے ہوئے تھے وہ بطا رہے کہ اس نے دو جگہ پہلے گھائی ٹھوکتی کار میں ٹھوکتی پیل دے گیا اداواد سے بس آ رہی تھی اور دہرہ دن جا رہی تھی اس میں یاتری سوار تھے دین دیال پارکنگ کے پاس یہ بس انینتیت ہو کے نیچے گر گئی تھی پھل کے نیچے اس میں لگ وقت تیس اکتیس جو یاتری تھے ان کو ہلکی پھلکی چھوٹے آئیں تدکال وہاں پہ ہائر کی ٹیم سیویل پولیس کی ٹیم اور ٹریفک کی ٹیم وہاں پہ موقع پہ پہنچ گئی تھی دیش کے کئی راجوں میں زمین کی دھوکہ دھڑی کرنے والے بابا امریک گروہ کا ایک سدسچے کو گرفتار کر لیا گیا دہرہ دون پولیس نے آروپی ادنان کو سہرنپور سے گرفتار کیا ہے آروپی ادنان نے دہرہ دون میں زمین خریدنے کو لے کر پندرہ کروڑ روپے کی ٹھگی کی تھی اور اس کے خلاف دیش کے کئی راجوں میں چوبیس سے زیادہ معاملے درش ہیں جبکہ دہرہ دون کے راج پور تھانے میں ہی تین مہینے پہلے کیس درش پہ گیا تھا دہرہ دون میں ملے ریڈیو ایکٹیو مٹیریل الیکٹرونک ڈیوائس معاملے میں ایک اور آروپی راشد کو پولیس نے گرفتار کر لیا اس ماملے میں پولیس نے شنیوار کو پانچ آروپی کو گرفتار کیا تھا یہ سب ہی آروپی راشد سے ہی ریڈیو ایکٹیو مٹیریل خرید کر لائے تھے اور پولیس ابھی تک یہ پتہ لگا رہی ہے کہ ریڈیو ایکٹیو کو دہرہ دون کس مقصد سے لائے گیا تھا ساتھی پولیس بھابا ایٹامیک ریسرچ سینٹر کی ریپورٹ کا انتظار کر رہی ہے دہرہ دون کی نہرو کولونی کے نوازہ شیطر میں ایک گھر میں کچھ کرشن لوگوں پر دھرم پریورتن کرانے کا روپ لگا ہے جہاں پر پہنچ کر ہندو سنگٹھنوں کے لوگوں نے باوال کیا بتایا جوارہا ہے کہ گھر میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو بندھک بنا کر رکھا تھا جن کو زبردستی بائبل پڑھائی جا رہی تھی یہ پریوار پہلے سے ہی ہندو سے کرشن دھرم میں پریورتت ہوا تھا اور انہی لوگوں پر آروپ ہے کہ انہوں نے آس پاس کے لوگوں کو لالس دے کر عیسائی بنانا شروع کر دیا وہیں ہنگامی کو دیکھتے ہوئے باوکے پر بیچ بچاؤ کے لیے پولیس پہنچے اور فلحال ماملی کی چھان بین کی جا رہی ہے آل انڈیا مسلم پرسن لوگ بورٹ کی آج دلی میں بیٹھک ہوئی جس میں آٹھ پرستا اپ پاس کیے گئے مسلم بورٹ یو سی سی کو کوٹ میں چنوٹی دینے کی تیاری کر رہے ہیں اور بورٹ کے پروکتہ کاسم رسول علیاس نے کہا ہے کہ یو سی سی دیش کی بیویدتہ کے خلاف رہے ہیں بلکہ جو ریلیجز فریڈم ہم کو یہ حاصل ہے اس کے خلاف بھی ہے تو ہم نے یہ بات کہی گئی ہے کہ یو سی سی کے سلسلے میں اگر سینٹرل گورنمنٹ یا سٹیٹ گورنمنٹ بھی کوئی بات تیار کرتی ہے تو انہیں اس سے ریفرین کرنا چاہیے اس سے اپنے آپ کو پرحص کرنا چاہیے اور ابھی جو اتراکھنڈ کا یو سی سی منظور ہوا ہے اس کو بھی اگر آپ دیکھیں گے گورن سے پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے بہت ساری ایسی چیزیں اس میں ہیں جو عام آدمی کو پرشان کرتی ہے دیرہ دون میں رویوار دیر شام بیجپی سنگٹھن اور سرکار کے میٹیک ہوئے سی ام دھامی کے آواز بیجپی پردیش ادھیاکش مہیندر بھٹ اور بیجپی کے سبھی چاروں مہامنتری بھی موجود رہے پردیش پرمہارید اشنٹ گوتم اور سی ام دھامی کے آواز پر موجود رہے آپ کو بتا دی کہ سومبار کو بیجپی پردیش شکارے سمیتی کی بیٹھک ہو نہیں ہے اور میٹنگ سے پہلے سرکار اور سنگٹھن کے بیچ میں یہ ملاقات دے موکی منتری پوشکر سنگھ دھاوی نے رویوار کو مکہ سیوک صدن میں پردیش کے ویبھین شیطروں میں آئے لوگوں کی شکایتوں اور سمسیاں کو سنا موکی منتری نے عدیکاریوں کو نردیش دیئے کہ جو بھی جن سمسیاں آ رہی ہیں ان کا سمی بدتہ سے نپٹارہ کیا جائے سیم دھامی نے یہ بھی کہا کہ لوگوں کو سرکاری دفتروں میں انہاوشہ کروپ سے نہ آنا پڑے سرکار دوارہ آدھکانش سیوائیں آن لائن مادھیم سے دی جا رہی ہیں انہوں نے لوگوں سے اپیل کی ہے کہ وہ اپنی سرکار پورٹل کے مادھیم سے دی جا رہی ویبھین ای سیواؤں کا لاب اٹھائیں موکی منتری نے ایک بار پھر سے سبھی ٹی ایم کو تحصیل دیباس اور بی ڈی سی کی نیامیت بیٹھ کے کرنے کے نردیش دیئے 22 اولائی سے کعور یاترہ شروع ہونے جا رہی ہے حریدوار میں پولیس نے کعور پٹری سے آتی کرمن کو ہٹایا پرشاسن کی ٹیم نے بلڈوزر سے آتی کرمن کو ہٹایا وہیں ڈی ایم نے سبھی ویبھاگوں سے کعور تیاریاں سمیہ پر پوری کرنے کے نردیش بھی دیئے بائی سائر سے ہمارے ایک ٹاوڑ کی آترہ شروع ہو رہی ہے تو اس میں جتے بھی بیباگ ہیں خاص کر جل سنسطان جل بھی جان کی کروڑوں کی سمکامت سے دالو آرہے ہیں لیگیشن ڈیپارٹمنٹ جلا پنچائر جن کے مداری ہیں سوچانے کو دیکھ کلاس میں نے سوچانے بنا دی سفائی کر دی پیتھوڑگر کی دھار چھولا تحصیل میں تیجم اور وطن کو جوڑ دے والا کچھا پل پیتے دنوں برسات پہ بہ گیا جس کے بعد میں اب لوگ زندگی دعاو پر لگا کر آواجہ ہی کرنے کو مجبور ہیں اس علاقے میں اٹھارہ پریوار رہتے ہیں پل بہنے کے بعد میں یہ لوگ اپنے ضرورت کے سامان لانے کے لیے بھی رسیو کے سہارے آر پر جا رہے ہیں تیز ندی کے اوپر رسیو کی مدد سے بھلے یہ لوگ آواجہ ہی کر رہے ہیں لیکن یہ سفر کبھی بھی کسی بھی زندگی پر بھاری پر سکتا ہے جوشی بٹ پہ لنڈ سلائٹ سے سڑک پر ملوہ آ گیا جس سے گاڑیوں کی لمبی قطار لگ گئی جسی بھی کیے ذریعے ملوے کو ہٹانے کا کام چل رہا ہے اور ڈرون سے لی گئی تصویریں ہم آپ تو دکھا رہے ہیں تصویروں میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کس طرح سے لمبا چام لگ گیا چابولی میں بدرینات نیشنل ہائیوے پر پاتال گنگا کے پاس میں بنائی گئی سورنگ کو خطرہ پیدا ہو گیا ہے تین دن پہلے پہاڑ ٹوٹنے کی وجہ سے بھاری ماترہ میں پتھر ٹوٹ کر سورنگ کو کافی نقصان پہنچ چکا ہے اور آگے بھی پہاڑ ٹوٹنے کا خطرہ بنا ہوا ہے اس جگہ پر گاڑیوں کو گزرنے میں بھی کافی دکھتوں کا سامنا کرنا پڑا اور اگر تیز بارش ہوئی تو ایک بار پھر سے بھوس خلن بھی ہو سکتا ہے ایسے میں پاتال گنگا کے پاس میں آواجواہی بھی خطرناک بن ہوئی ہے دو تین دن پہلے یہ ملوہ آ رکھا ہے اور ابھی تک آپ لوگ دیکھ لیجئے جتنا یہ ایک دم چھوٹا جیسے چوہے کا ہول ہوتا ہے نا اس طریقے سے لوگ نے ابھی یہ بل ٹائپ کا اوپن کر رکھا ہے تو اب ابھی اس کا نا تو سیپٹی وال ہے نا کچھ ہے یہ نا ملوڑ یہ صاف کر رکھا ہے اگر اگر سڑن اس کو آگے سے کچھ دیکھ بھی نہیں رہا ہم لوگ خود گاڑی چلا رہے ہیں تو آگے سے کچھ دیکھ نہیں رہا ادھر ادھر آتے سمیں بھی نہیں دیکھ رہا اور ادھر زیادہ سمیں بھی نہیں دیکھ رہا یہ بہت زیادہ خطرہ ہے اس کا یہ والا جو پورشن ہے نا یہ ہمارے گاؤں کے سامنے سے ہے بلکل بیٹے کچھ دنوں پہلے پونے کے لناولا میں تیز پانی آنے سے دو پریوار پانی کے بہاوف میں بہنے کا ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر کافی وائرل ہوا تھا کچھ اسی طرح کا نیوتہ دے رہا ہے دہرادون روبرٹس کی کیا ہی یہ پورا معاملہ ریپورٹ میں آپ کو دکھاتے ہیں دہرادون کے روبرٹس کیو کی یہ تصویریں بیتی 23 جون کی ہیں جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح لوگوں کی بھاری بھیڑ امڑی ہوئی ہے پری اٹکوں سے تھسا تھس بھری اس کیو میں یہ چھوٹا سا راستہ ہے جس سے لوگ کسی طرح آ جا رہے ہیں کچھ ایسی ہی بھیڑ ان دنوں پھر روبرٹس کیو میں دیکھی جا رہی ہے اور دوسرے پردیشوں سے آئے لوگ اپنی جان سے کھیل رہے ہیں کیونکہ ان دنوں پردیش میں بارش ہو رہی ہے اور آسن ندی کا پانی کبھی بھی بارش کے دوران بڑھ سکتا ہے کچھ دنوں پہلے بھی کئی لوگ ندی میں فز گئے تھے جن کو SDRF نے ریسکیو کیا تھا وہیں نیوز 18 سے بات میں ٹوریسٹوں نے بتایا کہ یہاں کسی بھی پرکار کی سیفٹی نہیں ہے اور پانی بڑھتے ہی کوئی بھی حادثہ ہو سکتا ہے لوگوں نے ابھی گوچی پانیوں وہاں دیکھا کافی اندر تک جگھے ہیں اندر تک پانسو میٹر اندر جانا ہے وہاں پہ اور کہیں کہیں پانی زیادہ ہے کمر سے بھی اوپر ہے تو اس لئے ہم لوگ جانے نہیں پہے وہاں لیکن باہر سے ہی گھوم کے چلے ہیں کوئی نہیں تھا بھائی کوئی نہیں تھا بیڈ ہے بیڈ ہے بس اور کچھ نہیں ہے یہاں یہ تو ہے خطرہ تو بنے گئی بیڈ ہے کوئی بتانے والا نہیں ہے پانی کب تے جو جو جے کچھ بتا تھوڑی نہیں ہے اندر کیا اندر تو فسنے کا ہے کوئی سکوٹ ہی نہیں کچھ بھی نہیں اگر زیادہ بارش آ جائے تو مرے ہی مرے گا آدمی بیڑ بہت زیادہ بیڑ پرشاسن کی طرف سے بھی روبرز کیو میں کسی بھی پرکار کی ویوازتھار نہیں ہے لیکن کچھ ستھانیا لوگ بھی ہے جو پانی کے بڑھتے ہی سبھی لوگ کو وہاں سے نکلنے کے لیے بولتے ہیں جب بھارش کا ایسا ہوتا ہے ہمارا جو آدمی ہے وہ آدمی ہمارے اس کیپ کے اوپر دو تینہ تیتے ہیں وہ ہمیں جیسے موسم خراب اوپر ہو جاتے ہیں تو ہمیں فون دوارہ کال کر کے ہمیں گیاد بتا دیتے ہیں کہ یہ موسم خراب ہو گیا تو ہمارے چار آدمی کیپ کے اندر جا کر سارے جتنے میں گھوش رکھے ہیں اس کیپ ترنت ہم آدھا گنٹہ 20 منٹ پہلے ہم ان کو خالی کروا دیتے ہیں حادثوں کو دہرادون کا راوبر سکیو نیوتا دے رہا ہے اور کسی بڑی گھٹنا ہونے کا بھی شاید پرشاسن انتظار کر رہی ہے دہرادون کا یہ پریٹک اسطل ہے راوبر سکیو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ پہ سیکڑوں کی سنکھیاں پہ یہاں پہ پریٹک پہنچے ہیں جبکہ موسم برسات کا ہو گیا ہے اور یہاں بارش کبھی بھی اوپر سے آتی تو یہاں پہ پانی بڑھ جاتا ہے جس کلن کئی بار یہاں یاتری فسے بھی رہتے ہیں اور ان کو اپنی جان سے بھی ہاتھ دھونا پڑتا ہے لیکن ابھی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ہجاروں کی سنکھیاں پہ یہاں پہ پریٹک پہنچے ہیں جو کہیں نہ کہیں ایک خطرے کو الام دے رہے ہیں ستیند برتوال نیوز جے ٹیم دہرادون اور نینی تال کے کیچی دھام کیے سویال باڑی میں گلدار کا نوزات شاوک ملا ہے گرامیڈو نے اس شاوک کو دیکھا لیکن شاوک کی باہ کہیں بھی آس پاس نہیں دیکھے جس کے بعد میں گرامیڈو نے اس کی سوچنا ونوی بھاگ کو دی ونوی بھاگ کی ٹیم نے شاوک کو اپنی کب سے ملے لیا اور اس پوران گرامیڈو اور ونوی بھاگ کی ٹیم نے شاوک کو دودھ بھی پلایا جس کے بعد میں اس گلدار کو رانی باگ ریسکیو سینٹر بھیجھ دیا گیا گینچی دھام کا جام یاتریوں سے لے کر اس تھانی لوگوں کے لیے بھی پریشانی بن گیا ہے لیکن اپنے نیتال زلا پرشواسن یہاں جام کو کام کرنے کیلئے ٹریکنگ روٹ فکست کرنے جا رہا ہے ریپورٹ آپ کو دکھاتے ہیں کیاچی دھام میں لگنے والے جام سے شردھالووں کو بچانے کے لیے کام کیا جا رہا ہے اس کے لیے جلہ پرشاشن نے کاری یوجنا بنائی ہے نیتال اور بھوالی میں پارمپرک پیدل راستوں پر کام شروع کیا گیا ہے ریکنگ کے شاوکینوں کے لیے تیار ہو رہی اس پیدل روٹ میں نئے پریٹن اس تھل وکست کرنے کی یوجنا ہے تو جگہ جگہ رکنے اور بیٹھنے کے لیے بھی ہٹ تیار کیے جائیں گے نیتال سے دس کلومیٹر اور بھوالی گاؤں سے مہت چار کلومیٹر کی دوری والے سٹریکنگ ٹریک میں کیاچی دھام میں گاڑیوں کا دباؤ کم کرنے کی یوجنا ہے ایک پیدل ٹریک روٹ بھی ہے بلڈا سے کیاچی دھام کے لیے تو اس کو بھی ہم نے سروے کر آیا ہے ویبھاگ کے مادھیم سے اور اس بار پریٹن ویبھاگ کی جلا یوجنا میں ہم لوگ اس کو ٹیک اپ بھی کر رہے ہیں یہ ایک وکلپ ہے اس کے ساتھ ہی جو لوگ ٹریک کر کے جانا چاہتے ہیں اس کے لیے جو پرانا ٹریکنگ روٹ آویلیبل ہے ہم اس کو وکست کرنے پر زور دے رہے ہیں دراصل پچھلے کچھ سالوں میں کیچی دھام میں گاڑیوں کا دباؤ اس قدر بڑھا ہے کیجام سے شدھالوں کے ساتھ علموڑا، باگیشور اور پیتھورا گر تک کے یاتری پریشان ہے اسی دباؤ کو کم کرنے کے لیے پراکرتک نظاروں کے ساتھ شاندار سفر اور چاروں اور بکری ہریالی اور من موہک تصویروں والے اس ٹریکنگ کو بکست کیا جانا ہے برحال یہ ٹریکنگ روٹ جہاں کیچی دھام کے جام کو کم کرنے میں سارتھک ہوگا وہی پراکرتک پریمی کو بہتر وکلک ملے گا جہاں لوگ پراکرتک نظاروں سے لبریج پہاڑ کا آنند لیتے ہوئے کیجی دھام جا سکیں گے نیوز ایٹین کے لیے نینی تال سے بیریندر بسٹ کی ریپورٹ کچھ سمیے سے یہ افہا فیلائی جا رہی ہے کہ چار دھام روٹ کو پریوارتت کر رامنگر سے کیا جا رہا ہے اور اس خبر کا پریشاسن نے خنن کرتے ہوئے کہا کہ رامنگر کورپیٹ کے لیے پرسد ہے اس کے ساتھ ہی اس سے لگے کئی شیطروں میں پریٹک بڑی سنکھیا میں پہنچتے ہیں یہاں آ رہے پریٹک اور کماؤ کے لوگوں کے لیے اترکت مارگ کی بات کی جا رہی ہے جسے کماؤ کے لوگ سیمیت سنکھیا میں پہلے سے چار دھام یادترہ کی اس بیکلپک روڑ کا استعمال کرتے رہے ہیں اور اس سے پرمپاراگت مارگ سے ہونے والے چار دھام یادترہ میں کوئی بدلاف نہیں ہونے جا رہا ہے اس لئے اس طرح کی افواؤں میں دھیان نہیں دیا جائے gitme اس کے لئے ایسے یادتری، ایسے پریٹک جو کی کوروڈرنے آتے ہیں جو نیننٹال بھونڈے ہیں جو کھینچی دھام کے درسن کے لئے ہوتے ہیں انہیں چار دھام یادترہ مارگ سےی جوڑا جائے اس کے لئے بھی رامنگر سے ایک برسطہ ہو بھیجا گیا تھا مانسون کے بارش کے بعد میں ہیمکن صاحب میں اتراکھن کا راجے پشپ برم کمل کھل چکا ہے پندرہ ہزار سے زیادہ فیٹ کی اچھائی پریستیت پرسید ہیمکن کے پاس میں برم کمل کے فول کھلے ہوئے ہیں ان دنوں پہاڑوں میں جم کر بارش ہو رہی ہے اچھائی والے علاقوں میں رنگی رنگے فولوں کے ساتھ ساتھ برم کمل کے فول بھی کھل چکے ہیں جس کے دیدار کرنے کے لیے تیرتیاتری اور سیلانی پہنچ رہے ہیں چمولیوے فولوں کی گھاٹی میں ان دنوں رونک ہے چاروں طرف ہریالی چھائی ہوئی ہے رنگی رنگے فول کھلے ہوئے ہیں اور اس بیچ میں فولوں کی گھاٹی میں ریکارڈ سیلانی پہنچ رہے ہیں ابھی تک فولوں کی گھاٹی میں تین ہزار ساتھ سو پانچ ویدیشی اور ساتھی پانچ ہزار چار سو انیاسی دیسی لوگ پہنچ چکے ہیں کرشی منتری گھنیش جوشی نے حریلا لوگ پر و کے اوپلکش میں اوڈیان بیبھاگ دوارا آئیجیت نشل کا فلدار پودھو کے وطرن کاریگرم بھی سباٹ کیا سرکار دوارا ہریلا پرو پر پورے راججے میں دو کروڑ سدھے پودھر اوپن کا لکش رکھا گیا ہے اس کے تحت نو دھیان اور گرام بیبھاگ دوارا اس ورش حریلا پر پندر لاکھ سدھے پودھو کا رکش رکھا گیا جائے گا ہریلا پر ہریلا پر ہمارے واق درہ آج بھرشو کا دن یہاں پر کیا گیا اور میں نے لوگوں سے انگوز کیا ہے جو بھوٹی جی نے ایک نعرہ لیا ہے علموڑا پیتھوڑا گھر کے سانسر رجے ٹمٹا کینڈر میں اتراخن سے ایک لوہتے منتری ہے ٹمٹا کی منتری بنتے ہی شیطر کے لوگوں کی امیدیوں اور بھی زیادہ بڑھ گئی اب عالم یہ ہے کہ ان کی ہی لوگ سبح سے پہاڑ میں ریل لائن بچھانے کی مانگ شروع ہونے لگی ہے ریپورٹ آپ کو لکھاتے ہیں علموڑا لوگ سبح میں جہاں ٹنکپور باغیشور ریل لائن کا سپنا لوگ بریٹش سمیے سے دیکھ رہے ہیں وہی تریویندر سرکار میں رامنگر چوکھٹیا ریل لائن کو لے کر کچھ پہل ہوئی تھی لیکن عرصہ گزرنے کے بعد بھی ان دونوں ریل لائنوں کو لے کر کوئی ٹھوس پہل نہیں نظر آ رہی ہے 170 کلومیٹر لمبی ٹنکپور باغیشور ریل لائن کا پہلا سروے بریٹش سرکار نے 1882 میں کیا تھا آزاد بھارت میں بھی اس ریل لائن کے لیے پانچ بار سروے ہو چکا ہے یہی نہیں دو ہزار بارہ میں اسے راشتریہ مہتوکی پریوزنہ میں بھی شامل کیا گیا تھا جبکہ 2021 سے اس ریل لائن کے لیے فائنل سروے کا کام ہو رہا ہے تنکپور باغیشور ریل لائن جہاں پریٹن کے لیے کارگار ثابت ہو سکتی ہے وہیں یہ چین اور نیپال بورڈر کے سب سے قریبی ریل لائن ہوگی اس ریل لائن کے لیے چوالیس ہزار کروڑ سے زیادہ کی لاغت تیہ ہوئی ہے جبکہ ریل لائن بنانے کے لیے چار سو پچھکتر ہیکٹیر زمین کا بھی ادھگرہر ہونا ہے پیسٹھ ٹنلوں سے گزرنے والی اس ریل لائن کو بنانے میں ایک سو پیتس پلوں کا نرمان بھی ہونا ہے لیکن سوال یہ ہے کہ یہ سب ہوگا کب کیونکہ رامنگر چوکھٹیا ریل لائن بننے کی بھی امید لوگ سالوں سے لگا رہے ہیں گڑھوال میں رشکیش کرن پریاغ ریل لائن کا کام شروع ہونے کے بعد کماؤ کے لوگ بھی ریل کا سپنا دیکھنے لگے تھے لیکن لمبا سمیے گزرنے کے بعد بھی اس سپنے کو ساکار کرنے کی کوئی تھوز پہل نہیں ہو پائے ایسے میں ایک بار پھر کماؤ کی ان دونوں ریل لائنوں کی مانگ تیز ہو رہی ہے علموڑا سے کشن جوشی کے ساتھ پیتھوارا گڑ سے ویجیوردھنو پریتی کی رپورٹ